بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرنام اعزائز قبل دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چننل زیڈہ ایڈی الیکٹرکل منٹور ہاتھ ناظرین آپ کی بار پھر میں حاضر خدمت ہوں ایک اور منفرد لا جواب اور شاکار قسم کی ویڈیو لے کر آج کی اس ہنستی مسکراتی من کو باتی ویڈیو میں ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرنے والے ہیں اور ہمارے ایکسپیریمنٹ میں شامل ہیں اوٹ پٹانگ جنگ جنگ دمہ دم مست کنیکشن آج کی اس ویڈیو کی زیند بننے والے ہیں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو ناظرین بینہ ٹیم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی اس منفرد لا جواب اور شاکار قسم کی ویڈیو کی جانے ہاں تو ناظرین سب سے پہلے ہم ایک سیٹنگ کرتے ہیں پروگرام کا بٹن پریس کریں آپ کے سامنے پی زیرو آ جائے گا آپ نے پی ای کی پیرامیٹر میں جانا ہے پی ای ڈیٹا اینٹری کا بٹن پریس کریں آپ کے سامنے پی ای ڈیٹا اینٹری کا بٹن پریس کریں یہاں پہ کوڈ اپلائی کریں چالیس ساسو اکی شیفٹ کا بٹن پریس کریں یہ زیرو بلنک کر رہی ہے آپ پیروکی سے فور کر دیں پھر شیفٹ کا بٹن پریس کریں یہ زیرو بلنک کر رہی ہے چالیس ساسو اکی ٹیپ کرنا ہے پھر شیفٹ کا بٹن یہاں سیون ٹیپ کریں شیفٹ کا بٹن ٹو ٹیپ کریں شیفٹ کا بٹن ون ٹیپ کریں انٹر کا بٹن پریس کریں اب آپ نے پی ای زیرو فور میں جانا ہے ڈیٹا اینٹری کا بٹن پریس کریں یہاں پہ ناظرین تین سو اسی وولٹ ہے آپ اس کو ٹو ٹوئنٹی کر دیں شیفٹ کا بٹن ڈاؤن ایرو کی شیفٹ کا بٹن پھر ڈاؤن ایرو کی سے ویلیو کم کریں ٹو ٹو ٹوئنٹی ڈیٹا اینٹری کا بٹن پریس کریں اب ہم نے اس کو سپلائی جو پروائیڈ کی ہوئی ہے وہ ٹو ٹوئنٹی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے ناظرین اس کے کونیکشن اوٹ پٹانگ کرنے ہیں غلط ملط کرنے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے گا یہاں پہ ہم نے یہ سپلائیڈ لگائی ہوئی ہے ایک تار لگائی ہے آر پہ اور ایک لگائی ہے ٹی پہ تو یہ دونوں تارے ہم اتار کے ایک لگا دیں گے یو پہ اور ایک لگا دیں گے ڈو ٹوئنٹی سپلائی ہے ابھی لگا کے دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے کیا ریزلٹ سامنے آتا ہے پہلے اس کو ٹیسٹنگ بورڈ پہ لگائیں گے اس کے بعد ڈریکٹ اس کو ٹو ٹوئنٹی سپلائی دیں گے اور دیکھیں گے کیا ہمارے سامنے نتیجہ نکلتا ہے تو ابھی ہم اس کو ایک دفعہ آف کرتے ہیں تارے چینج کرتے ہیں اس کے بعد پھر چلا کے آپ کو دکھاتے ہیں اب ناظرین ہم اس کی تارے چینج کرتے ہیں اب یہ دونوں تارے ایک U پہ لگا دیتے ہیں اور ایک W پہ لگا دیتے ہیں یہاں پہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تار ہم نے سپلائی کی U پہ لگا دیا ہے اور ایک ہم نے W پہ لگا دیا ہے اب ہم سب سے پہلے اس کو اس ٹیسٹنگ بورڈ پہ لگا کے چیک کریں گے اور رن کی کمانڈ دیں گے دیکھیں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے ویسے تو یہ بڑی پروٹیکشن کی حامل VFD ہے اس میں اوور وولٹی کی پروٹیکشن شارٹ سرکٹ کی پروٹیکشن کئی قسم کی پروٹیکشن کی حامل یہ VFD ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ میں اس کو ٹیسٹنگ بورڈ پہ سب سے پہلے لگاتا ہوں میں نے بٹن آن کر دیا ہے سپلائی میں نے جہاں پہ موٹر کی تارے لگتی ہیں وہاں پہ لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس نے ڈسپلی دے دیا ہے فرکونسی بھی شو ہو رہی ہے اب میں اس کو رن کی کمانڈ دینے والا ہوں دیکھتے ہیں آیا کہ کوئی ایرر شو ہوتا ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے رن کا بٹن پریس کر دیا تو یہاں پہ UU یعنی کہ UV کا فارٹ آگا ہے میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں انڈر بولٹیک کا اس نے فارٹ دے دیا ہے اب ناظرین ہم اس کو چیک کرتے ہیں direct testing board سے ہٹ کر direct supply دیتے ہیں 220 کی میں اس کو یہاں سے off کرانے والا ہوں اب میں اس کو direct لگاتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو direct لگا دیا ہے اب میں بٹن پریس کرتا ہوں یہ میں نے بٹن آن کر دیا ہے اس نے ناظرین display دے دیا ہے 220 220 وولٹ اس کو مل رہے ہیں اب میں run کی command دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں اب نتیجہ کیا نکلتا ہے پہلے UV انڈر بولٹیک کا فارٹ آیا تھا تو آپ دیکھتے کون سے نتیجہ نکلتا ہے میں نے run کا بٹن پریس کیا یہاں پہ اسی one کا اس نے show کر دیا میں اس کو off کراتا ہوں ہاں تو ناظرین یہ تھی ہماری آئی کی ویڈیو جس میں ہم نے experiment کر کے آپ کو testing board پہ لگا کے چیک رہا ہے تو UV کا فارٹ تھا اس کے علاوہ directل یہاں پہ supply دی تھی تو OC one کا فارٹ جو کہ شارٹ سرکٹ کی صورت میں آتا ہے motor شارٹ ہو یا motor کی تینوں تارے آپس میں کہیں سے cross ہو جائیں تو اس صورت میں وہ فارٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ دونوں show ہوئے تھے اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم